سعودی عرب کو بلکل لبرل بنایا جا رہا ہے جو سعودی شائقین ہیں وہ اب یورپین رسموں کی طرف جا رہے ہیں حلال حرام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں میں نہیں جانتا لیکن یہ ایک خوشی کا جو ہے وہ ایبنٹ ہے تو آپ اس سے دادہ لگا سکتے ہیں ناظرین کہ سعودی عرب کس طرف جا رہا ہے سعودی عرب کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ میں ہوں احتشاہ مرحبان ناظرین آج آپ کو ہم نے اہم خبر سے آگاہ کرنا ہے جو کہ سعودی عرب کے حوالے سے سعودی عرب جو کہ اسلامی ملک ہے اور ہماری عقیدت اور محبت کا محبر بھی ہے دو عظیم ترین دنیا کے شہر مکہ اور مدینہ وہاں پر موجود ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم جب تک مکہ اور مدینہ کا زیارت نہ کر لیں وزٹ نہ کر لیں ہمیں جو ہے وہ دلی اور سکون حاصل نہیں ہو سکتا لیکن سعودی عرب کی جو حکومت ہے ناظرین وہ سعودی عرب کو کس نہج پر لے کے جا رہی ہے سعودی عرب کو بلکل لبرل بنایا جا رہا ہے اس حوالے سے آج ہم نے آپ کو ایک اہم خبر سے ڈیولیمنٹ سے آگاہ کرنی ہے جو سعودی شائقین ہیں وہ اب یورپین رسموں کی طرف جا رہے ہیں جو یورپ کے اندر جو جو مظاہرے کیے جاتے ہیں جو جو فنکشنز ہوتے ہیں جو جو تقریبات ہوتی ہیں اسی طرح کی کچھ رسومات اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں اور سعودی عرب کو اسلامی سے زیادہ لبرلزم کی طرف لے کر جا رہا ہے اس میں سعودی حکومت کی جو موجودہ حکمران ہیں وہ بالواستہ ملوث ہیں اس تمام طرح عمل کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کو جو ہے وہ لبرلائز کیا جائے اسی طرح ہم نے دیکھا کہ وہاں پر مندر بھی بن رہے ہیں اب وہاں پر سینما گھر بھی بن رہے ہیں اب سعودی عرب کے اندر ایک ہوئی ہے کہ ہیلووین کا تہوار جو ہے وہ دارالحکومت ریاض میں مرقضہ تقریب میں یہاں پر منائے گیا ہے جس پہ خوفناک ملبوسات میں ملبوس شائقین نے شرکت کی اور ہیلووین کا جو یہ تہوار جو کبھی ہم یورپ کے موالک میں دیکھا کرتے تھے اب سعودی عرب کے اندر بنائے گیا ہے خوفناک ویکنڈ کے نام سے موسم موسم یہ جو تقریب تھی ریاض کے جاری سیزن کے ایک حصے کے طور پر جمعیرات اور جمعے کو ریاض کے بولی وارڈ میں منقض ہوئی اور بولی وارڈ کو پورے پنڈال میں ملبوسات والی پارٹی میں تبدیل کر دیا گیا تھا جس میں ملبوس میمانوں کو اس شرط پر ایونٹ میں مفت داخلہ دیا گیا تھا کہ وہ خوفناک ملبوسات پہن کر آئیں گے ناظرین یہ تقریب خوفناک بھیسوں کی نمائش اور سعودیوں اور رہائشوں کے تخلیقی ڈیزائنوں کی نمائش کے لیے وقف کی گئے تھی اور مقصد تفریش سنسنی اور جوش سے بھرا ہوا ماحول بنانا تھا کیونکہ لوگوں نے مختلف کرداروں کے ملبوسات کے پیچھے کہانیاں دریافت کی ہیں ایک حاضر شخص جو وہاں پر موجود تھے عبد الرحمان انہوں نے شمالی امریکہ کے افثانوی مخلوق وینڈیگو کے لباس کے نمائش کی لیجنڈ کہتا ہے کہ لوگ داستانوں کی مخلوق ایک بد کردار روح ہے جو انسانوں کو رکھتی ہے لالچ اور بھوک کے جذبات کو پکارتی ہے لوگوں کا گوشت آتی ہے عبد الرحمان کا ملک میں ہیلو وینڈ کا یہ پہلا موقع تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت اچھا جشن ہے امانداری سے اور اس میں حرام یا خوشی کا جذبہ ہے حلال حرام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں میں نہیں جانتا لیکن یہ ایک خوشی کا جو ہے وہ ایونٹ ہے اور اس لیے ہم جو ہے وہ تفریق کے لیے بناتے ہیں اور کچھ نہیں کسی بھی چیز پر یقین نہیں رکھتے انہوں نے عرب نیوز کو یہ بتایا کہ اگر جو خلیج میں ہیلو وینڈ کو طویل عرصے سے روک دیا گیا تھا تاہم تقریب کے شرکہ نے اس موقع کو بے ضرر تفریق کی ایک شکل قرار دیا ہے تقریب میں جانے والے خالد الحربی نے کہا کہ عامال نیتوں پر مبنی ہوتے میں یہاں صرف مزے کرنے آیا ہوں الحربی اپنے خاندان کے ساتھ آیا جس کے ارکان خود آلود خون آلود ڈاکٹر نرس اور کنسلٹنٹ کے لباس پر ملبوس تھے پیچھے ایک بیک سٹوری بنائی جو شہر کی سب سے بڑی کوسٹیوم پارٹی کے لیے وقت پر بلی وارٹ پہنچے اور الحربی نے خاندان کے ایک دو سالہ رکن کو چڑیل کا لباس پینا رکھا تھا جس نے کھیل کے ساتھ واقعی خاندان پر پاگل بن کا جادو کیا تھا یہ بھی خاندان کا پہلا ہیلو وین منانے کا موقع تھا تو آپ اس سے دادہ لگا سکتے ہیں ناظرین کہ سعودی عرب کے سرف جا رہا ہے سعودی عرب کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے اور ایک باقیدہ پلاننگ کے ساتھ منصوبے کے تحت وہاں پر جس طرح سے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ نریندر مودی کا استقبال کیا گیا پھر ہندووں کے لیے وہاں پر عبادت گاہیں قائم کرنے کے والے سے بات کی گئی پھر اب یورپین جو ہیں وہ آزادانہ طور پر گھوم سکتے ہیں اور سعودی عرب کے اندر جو لبرالزم ہے وہ نیوئر نائٹ کی تقریبات ہوتی ہیں پارٹی ہوتے ہیں ابھی ہیلووین تو یہ تمام تر صورتحال جو ہے سعودی عرب کو لبرالزم کی طرف لے کر جا رہی ہے اللہ تعالی سعودی حکمرانوں کو ہدایت دے ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی پاکستان کا حامل ناصر ہو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ